بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوائد ہیں کون سے تو آج سے ہم ان قوائد کا آغاز کر رہے ہیں جن قوائد کے روشنی میں ہم آگے چلیں تو ہم جو ہے فقہ تک رسائی حاصل کریں گے تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ اصول فقہ کے قوائد جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں کچھ عربی زبان کے زوابط ہیں عربی زبان کے قوائد ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو استمباد کا طریقہ تھا اس کے حوالے سے بعد میں مدونین نے ان کو جو ہے بطور ذاتہ اور قائدہ مرتب کیا ان کو دلائل اجمالیہ کہتے ہیں تو دلائل اجمالیہ جو ہیں یہ گیارہ ہیں اور قوائد عربیہ چوبیس ہیں یہ میں نے یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں میں نے یہاں نوٹس پورڈ پہ وہ چوبیس قوائد جو عربی زبان کے ہیں وہ بھی لکھ دئیے تھے اور جو جیارہ عدلہ اجمالیہ ہیں وہ بھی لکھ دئیے تھے تو گوئے کہ پینتیس ہوئے قوائد تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں عربی زبان کے قوائد سے ہم اغاز کر رہے ہیں تو عربی زبان کے جو قوائد ہیں اس سے اس لئے میں آپ ذہن میں رکھئے آپ میں سے کسی کے پاس کتاب ہے جو بہنے آئی ہوئی ہیں مجھے سمیاز خیال نہیں رہا کہ آج پیرےڈ ہے تو کتاب میں چھوڑا ہوں کتاب اگر آپ بس ہے تو ہے کسی کے پاس تو دیجئے چوبیس تھے میں آپ کو دھرہا دیتا ہوں دوبارہ عام خاص مشترک مطلق مقید عمر نہیں ہاں جی ہاں مطلق لکھ لیں مطلق میم پا اور لامرکافت آپ چوبیس ہو گئے یہ جو کتاب ابھی مجھے دی ہے آپ نے یہ پقادہ نساب کی کتاب آپ کی نہیں نہیں میں تو میں نسابی کتاب کی بات کر رہا ہوں وہ پقادہ سرگوزہ یونیورسٹی کا جو تین کتابیں مگائیں تھی دفتر نے نہیں مجھے میرے پاس بھی تھی تین مگائیں تھی دفتر نے تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم پہلے قواعدہ عربیہ بیان کرتے ہیں تو قواعدہ عربیہ کے زمن میں جن قواعد کی بات ہم نے جان شروع کرنا ہے وہاں سے عام خاص کی بات سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھئے کہ عربی زبان کے جو قواعدہ نا وہ چار بنیادی قسموں سے متعلق ہیں پہلی تقسیم اس اتوار سے ہے یہ جو چوبیس ہیں ان کی یہ اصلا میں نے آپ کو چار جوڑوں کی صورت میں لکھوائے تھے تو پہلا جوڑا جو ہے وہ کس حصیت میں ہے پہلا جوڑا یہ ہے وہ ان قواعدہ ہے جن قواعد کے حوالے وہ عام طبعہ کہتے ہیں کہ جب لفظ کوئی لفظ وجود میں آتا ہے نا کوئی لفظ وضع ہوتا ہے وضع ہونا ہوتا ہے کہ قیدہ ایک لفظ جب بنتا ہے تو لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم یہ زبان اردو ہو یا عربی ہو یا انگلیش ہو یا فارسی ہو ہر زبان میں ایسا ہی ہے لیکن ہم اس وقت عربی کے اعتبار سے بات کریں تو لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں یا لفظ عام ہوتا ہے یا لفظ خاص ہوتا ہے پھر طریفے میں کرتا ہوں ابھی اور اب سمجھاتا بھی ہوں ابھی آپ اس کی بے سرہ سمجھیں جب بھی کوئی لفظ یعنی عربی زبان میں جو بھی لفظ وجود میں آیا نا یعنی مقادہ جب زبان بنی ہے عربی زبان تو لفظوں کی بناور کے اعتبار سے ہر لفظ یا عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے یعنی دو قسموں سے کوئی لفظ باہر نہیں ہے یا عام ہوگا یا خاص ہوگا یا مشترک ہوگا تین چیزیں ملکہ یا عام ہوگا یا خاص ہوگا یا مشترک ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا آگے جو تین قسمیں نا چار قسمیں جو ہیں مطلق مقید عمر نہیں یہ عام اور خاص کی زیلی قسمیں ہیں تو جب قسموں پر آئیں گے تو پھر اس پر جائیں گے پہلے ہم عام خاص مشترک ہو سمجھتے ہیں دیکھئے کوئی بھی لفظ جب وضع ہوتا ہے یہاں یا وہ کومن لفظ ہوتا ہے یا وہ سپیسیفک اس کی جو ہے نا وہ ایک اس جو وہ اپنے مفہوم میں ایک متعین چیز ہوتی ہے جیسے آپ دیکھنے یہ کرسی جو ہے یہ لفظ ہے یہ کومن ہے یہ عام ہے کرسی لفظ سے مراد کیا ہے ہر کرسی یہ کومن لفظ ہے نا لیکن لکڑی والی کرسی جو ہے جیسے یہ ہماری جو کرسی جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ پلاسٹک کرسی ہے تو لفظ جب وضع ہوگا یا عام ہوگا یا خاص ہوگا تو عام تو جو الفاظ خاص ہوتے ہیں ان کی مثال یہ ہے جیسے نام ہیں عائشہ حمزہ بکر خالد یہ نام جب رکھے جاتے ہیں سارے خاص ہیں تو کوئی بھی لفظ جب وضع ہوتا ہے تو یا وہ عام ہوتا ہے یا وہ لفظ خاص ہوتا ہے یہ باکر خاکوانی ساری کتاب اگر ہے تو مجھے دوبارہ در دے دیجی پلیز اس پر کچھ چیزیں مچاتا ہوں کہ اچھا عام کی طریف شمجھا گی آپ کو عام کی طریف یہ ہے وہ لفظ جب بولا جائے تو وہ اپنے تحت آنے والے تمام افراد کو سمیٹ لے یہ طریف عام کی وہ لفظ جب بولا جائے تو وہ اپنے تحت آنے والے تمام افراد کو گھیرے میں لے لے سمیٹ لے وہ لفظ جب بولا جائے تو اپنے تحت آنے والے تمام افراد کو سمیٹ لے ایسے لفظ وہ کہتے ہیں عام عام ایسا لفظ ہے جو کثیر افراد کے لئے وضع کیا گیا ہو اور ان تمام چیزوں کو جن پر وہ مشتمل ہے اپنی جب یہ لفظ بولا جائے تو وہ تمام چیزیں خود بخود اس کے نیچے آ جائے جیسے لفظ اسماء مسولہ جہا ہے یہ سارے عام ہیں اسماء مسولہ جیسے من ما وہغیرہ جہا ہے من کا معنی کیا ہوتا ہے جو اب جو یہ لفظ عام ہے کہ ایک خاص متعین لفظ ہے اس کی دلالت جو ہے لفظ کی متعین چیز پر ہے کہ غير متعین چیز پر ہے تو عام کہتے ہیں غیر متعین چیز کو سادہ لفظوں میں عام کہتے ہیں غیر متعین چیز کو قرآن پاک میں ہے نا ما عندکم ینفدو ما عند اللہ باق اب ما جو ہے یہ کیا ہے ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اب یہاں جو ما ہے اس کا ترمید ہے جو ہے یہ لفظ عام ہے جو ما کے تحت آنے والے جو بھی ہے جو بھی چیز اس کے تحت آئے گی نا ہر چیز اس کے تحت داخل ہے اب من ذلذی یشفع عندہ اللہ بیزنی آیت القرصی میں آتا ہے تو من ذلذی کا معنی ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کے بالمقابل سفارش کر سکے تو کون سمرات کون ہے بتائیے نہیں ایک ہے کوئی نئی ہے وہاں تو انکار آنے لیکن من کا معنی وہاں کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں یعنی من کا مطلب ہے کہ آدم الاسلام سے لے کے قیامت تک بلکہ چھوڑیں فرشتے بھی ہر چیز اللہ کے مقلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے نا تو یہ عموم آیا ہے اس کے اندر وہ نفید آئی ہے بقیدہ جو ہے نا استفہام انکاری سے لیکن بقیدہ اس کے اندر جو عموم کا معنی ہے وہ کہاں سے آیا ہے من سے یہ من لفظ عام ہے بتائیے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ جو بھی آپ کو قرآن پاک سے پڑھنا آسان ہو اس کی تلاوت کر لیجئے ٹھیک ہے نا فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ اب یہ بتائیے ماں جو ہے یہ کیا ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ قرآن پاک کی نماز میں تلاوت کے زمن میں کچھ بھی پڑھ لیں آپ ہاں جی سمجھا رہا آپ کو جی کچھ بھی پڑھ لیں عام ہے نا تو آپ کو میرے خواہر ہے تعریف تو سمجھ آگی ہوگی ماں کی عام کی کیا تعریف ہے عام کی کوئی بھی لفظ جب وضع ہوتا ہے نا عربی زبان میں یا اردو میں یا وہ لفظ اس کا مدلول متعین ہوتا ہے یا غیر متعین ہوتا ہے اگر اس کا مدلول غیر متعین ہو تو وہ چیز اس کو عام کہتے ہیں اگر اس کا مدلول معین ہے متعین چیز ہے تو وہ خاص ہے یہ اس کو ہم سپیسیفک کہہ رہے ہیں اور اگر وہ کومن ہے آپ بتائیے انناس انناس لفظ ہے یہ کیا ہے عام ہے نا لوگ لیکن حمزہ یہ کیا ہے یہ خاص ہے یہ انناس کا ایک فرد ہے اب انناس دنیا کے چھے عرب انسانوں میں سے کوئی ہر ایک انناس میں شامل ہے لیکن جب بات کی جائے محمد وہ خاص ہے تو یہ عام اور خاص کی طریفے زیادہ سمجھ دیں عام جب لفظ وضع ہوا تو اپنی بناوٹ میں ہی وہ اپنی بناوٹ میں اس کا مدلول متعین نہیں تھا غیر متعین تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کر لیا جاتا ہے کہ جب لفظ بولا گیا تو جو چیزیں وہ کسیر لوگ کے لئے بولا گیا اور اس کے بولنے سے بلا کسی تائین کے وہ تمام چیزیں بالعموم اس کے تحت نیچے آ جائیں یہ بالعموم لفظ نہیں بولتے ہیں مردو میں بالعموم لوگ عموماً یہ عام طور پر یہ عام کا لفظ ہی ہے اسی معنی میں بھی استعمال ہوا عام طور پر کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اکثر ہوتا ہے تو اکثر سے مراد ہے جنہی uyقات میں سے جتنے uyقات ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے یعنی uyقات میں یہ عام طور پر یہاں عقات کے اندر عمومیت کی بات ہوئی ہے اور خاص ہوتا ہے یہ متعین اور مخصوص چیز کو کہتے ہیں بردم کہتا ہے نا یہ مخصوص چیز تو پانی جو ہے یہ کیا عام ہے اور چائے کیا ہے یہ پانی میں سے خاص ہے ویسے خود چائے بھی عام ہے یہ ذرہ ذہن میں رکھئے ایک جیسے عام ہوتی ہے دوسری جیسے بس وقت خاص ہوتی ہے تو چائے خود خاص ہے نا یہ خاص ہے پانی کی نسبت سے چائے لیکن چائے خود عام ہے اب چائے میں سے سبت چائے خاص ہے عام چائے جو ہے وہ عام ہے لیکن سبت چائے خاص ہے پھر سبھا چاہ ام ہے یہ پھر ایک اور اتبار سے ام ہے یہ خاص کے اتبار سے یہ ام ہے سبھا چاہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے فلانی شادی میں جہاں ہم نے سبھا چاہ پیتی بڑی مزار تھی اب وہ جو چاہ ہے جس کو ہم مزار کہہ رہے ہیں وہ بھی سبھا چاہ ہے لیکن وہ سبھا چاہے ہمیں سے خاص چاہے اس طرح چاہے اور بھی قسم کے ہوتی ہے اور کونسی ہوتی چاہے سبھا چاہے ہے اب کہنے کو تو کافی جو ہے یہ بھی چاہے تو اب دیکھیں نا چاہے جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ خاص ہے تو یہ ذرا دیکھئے اچھا اب اور اتبار سے مثال دیتا ہوں انسان عام ہے اس میں سے مرد خاص ہے یعنی مرد عورت کے مقابل میں خاص ہو جائے گا مرد عورت کے مقابل میں خاص ہو جائے گا لیکن ویسے اچھا خود عورت عام ہے دنیا کے تمام عورتیں اس میں آ جاتی ہیں لیکن عورتوں میں بقاعدہ پاکستان کے عورتیں خاص ہیں فرض کیجئے پاکستان کے عورتیں دوسری ملکوں کے عورتیں شامل نہیں ہوں گی پاکستانی عورتیں خاص تفض ہے اچھا اب پاکستانی عورتیں لفظ خود پاکستان میں رہنے لئے عورتوں کے بعد سے لفظ خاص عام ہے لیکن پاکستان کی عورتوں میں سے لہور کی عورتیں جو خاص ہو گئیں اب لہور کی عورتوں میں سے پھر آگے جو ہے یہ عام لفظ ہو جاتا ہے اپنے تحت آنے والے فراد کے بعد سے لہور میں کہ چھ سات کروڑ عورتیں ہوں گی زیادہ ہی ہوں گے ممکی تو اب وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے یہ ایک ادارے کی بات زیادہ پھلاو میں جا رہا ہم اس ادارے کی بات کرتے ہیں اب یہاں کلاس یہاں اس ادارے میں آنے والی عورتیں اسلامی کے سٹوٹ میں وہ خاص ہیں اب وہ جو انور میں جاتی ہیں یا الہدا میں جاتی ہیں ان سے خاص ہے پہلے دیندار اور بیدین عورتوں کو بھی فرق ہے لہور کے اندر سے دیندار عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں وہ خاص ہیں پھر پردہ کرنے والے میں سے بقیدہ جو ہے یہ اسلامی کے سٹوٹ میں خاص ہیں دوسرے ادارے کو مقابلے میں ٹھیک ہے جی اب پھر اسلامی کے سٹوٹ میں بھی جو اصول فقا کا پڑھ رہی ہیں یہ خاص ہیں ان لڑکیوں کے مقابلے میں جو اصول فقا بھی نہیں پڑھ رہی ہیں دیکھیں نا یہ ایک چیز ایک اتبار سے عام ہے دوسرے اتبار سے خاص ہیں یہ عام اور خاص دونوں کے طریفے میں سمجھ آگئے ہوگی آپ کو مثالیں بھی سمجھ آگئے ہیں اب بتائیے سلاعت جو ہے یہ کہہ ہے سلاعت کا معنی ہے دعا تو اقیم السلاعت جو ہے قرآن نے کہا سلاعت کرو تو یہ کہہ ہے عام ہے کہ خاص ہے ہاں جی نماز عام ہے نماز کا لفظ چھوڑ دیں گا نماز اردو فارسی کا لفظ ہے سلاعت کی بات کریں سلاعت کا لفظ عام ہے کہ خاص ہے سلاعت بمانی دعا عام ہے یہی وجہ وہ جو پرویزی ہیں جو ملکن ندیس ہیں وہ سلاعت سے مراد کہتے ہیں بس انسان دعا شبا مانگ لیا کرے تو نماز ہو جاتی ہے وہ ان کے ہاں نماز کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح جیسے نماز کے خاص کفیت ہے تو سلاعت جو ہے کوبندہ لیٹ کے سلاعت کر رہے بیٹھ کے سلاعت کر رہے کھڑے ہو کے سلاعت کر رہے دس منٹ سلاعت کر رہے پانچ منٹ سلاعت کر رہے یہ ساری باتیں سلاعت ہیں لفظ عام ہے تو اس کے تحت تمام افراد اس کے تحت آ جاتے ہیں سلاعت کے تحت اب ذرا بتائیے کہ میں اب اگلی بات کرتا ہوں یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ خاص ہے کہ عام ہے یہ نماز لغت میں جو سلاعت کا مانا اس کے مقابلے میں خاص ہے یہ اس کو کہتے ہیں شریعت نے اس کو خاص کر دیا اب اس سلاعت سے مراد کیا ہے وہ خاص والی دعا جو زہر کی نماز میں چار اکت اتنا قیام میں جو ہے وہ یہ دعایں پڑھ کے رکوع میں جاتے وہ اللہ اکبر کہہ کے اور اس سے اٹھتے پھر قومہ کر کے پھر سجدے میں یہ پوری خاص کفیت ہے جو دس بارہ منٹ پر ادا ہوتی یہ والی جو دعا کی کفیت ہے یہ ہے حسن میں یہ والی نماز جو ہے یہ کہہ یہ خاص ہے اچھا اب یہی نماز عام ہے زہر اثر کے مقابلے زہر اور اسر دونوں میں قومن ہے یہ اب زہر اثر کے مقابلے میں خاص ہے اور اثر زہر کے مقابلے میں خاص ہے کیا فرق ہے دونوں میں اثر کا وقت جو ہے وہ اور ہے زہر کا وقت اور ہے اب کہنے کو بظاہر دونوں میں چاہ رکھتے ہیں لیکن دونوں ہیں قومن لیکن خاص ہے اس طرح نماز میں فجر کی نماز زہر سے خاص ہے زہر اثر سے خاص ہے اثر مغری سے خاص ہے مغرب اشاہ سے خاص ہے اور تحجیو جو ہے یہ فرد نماز سے خاص ہے اور نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں یہ فرد فرائض سے خاص ہیں اور فرائض سنتوں سے خاص ہیں یہ دیکھیں سمجھیں یہ میں مثال اشتری دیرہا بھی میں نے آپ کو آگے اس کا حکم جب بتانا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنی یہ اس سے کتنے مسئلے نکلنے آگے اس قائدے سے جمعہ خاص ہے خود جمعہ بھی خاص ہے اسی طرح جو نماز نماز زہر سفر میں پڑی جاتی ہے وہ زہر سے خاص ہے اس طرح بیمار آدمی کی نماز وہ خاص ہے چونکہ اس کو بیٹھ کر پڑنے کی اجازت ہے عام نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑی جاتی ہے تو بیمار آدمی کی نماز سید من آدمی سے خاص ہے زہر کی اب عام خاص کی میں سے مشک کروا رہا ہوں آپ اچھا اب آئیے ذرا ہوگا یہ کہ ہر ایک چیز کے ہم تریف کریں گے چوبیس قائدوں میں اب دو قائدے کٹھے میں پڑا رہا بیان کرو چونکہ آپوزیٹ استعمال ہوتے ہیں تو کوئی بھی لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی لفظ آپ اٹھا لیں آپ کی پنکھا جائے اوپر لگا ہے یہ عام ہے کہ خاص ہے نہیں پنکھا پنکھوں کے اعتبار سے عام ہے ویسے دیوار کے اعتبار سے خاص ہے جب پنکھا بولا جاگا تو دوار مراد نہیں ہوگی بلکہ پنکھا مراد ہوگا اور دیوار لفظ پنکھے کے مقابلے میں خاص ہے لیکن دیوار خود عام ہیں اب دیواروں میں سے یہ دیوار سمدل دوار کے مقابلے میں خاص ہے وہ کھڑکی جو اوپر لگی پیچھے وہ کھڑکی اس بلنگ کی باقی کھڑکیوں کو مقابلے میں خاص ہے جب اس کھڑکی کی بات کی جائے نا تو یہ کھڑکی واقعی متعین کھڑکی کی بات ہو رہی ہے جب اس بلب کی بات کی جائے جب وہ لگا وہ سائد پہ تو وہ بلب خاص ہے ویسے بلب جو ہے وہ عام ہے اندرجی سیور عام لفظ ہے تو اس پریکٹیس کو جتنا کر سکتے ہیں کریں تو کوئی بھی لفظ یہ پارٹیشن پڑی ہے یہ عام لفظ ہے لیکن یہ والی پارٹیشن جس کے ہم بات کر رہے ہیں جو سمجھے پڑی ہے میرے یہ خاص ہے کیونکہ اس پارٹیشن کے بات ہو رہی اس جیسی پارٹیشن بیر بھی پڑی ہوئی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی میں اگر کوں یہ پارٹیشن ہزا سائٹ پر کر دیجئے تو یہ میں نے متعین مانا یہ خاص میں نے لفظ استعمال کیا کیا عام لفظ استعمال کی ہے یہ خاص استعمال کی ہے چلیں گے اب آپ نے محسوس تعریف سمجھ دی اب ہم چلتے ہیں ہر جگہ پہ جب ایک قائدہ آئے گا تو اس کے تعداد اس کا حکم کیا ہے حکم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ زوابط اور قوانین کیا ہیں تو ذرا عام کے کچھ قوائے دیکھیں عام کا پہلا قائدہ یہ ہے کہ عام کی دلالت جہاں وہ عمومی ہوگی لفظ پر عام کی دلالت یہ لقت کے قائدہ ہے عام کی دلالت عمومی ہوگی اور اس لفظ سے کوئی خصوصی چیز مراد لینے کے لئے خصوصی دلیل جائی ہوگی دیکھیں نا لفظ کی دلالت اپنے تحت آنے والے افراد پر عموم سے ہوگی البتہ اس عموم میں کسی ایک چیز کا متعین کرنے کے لئے علاق سے مستقل دلیل جائی ہوگی قرآن پاک کے اندر حدیث پاک میں عربی زبان کی اسمالات سارے آتے ہیں تو جہاں کوئی لفظ عام آئے گا تو وہاں اس سے مراد عموم ہی ہوگا اور عموم سے کوئی متعین چیز مراد لینے کے لئے کوئی متعین چیز کوئی متعین سیغہ چاہیے ہوگا متعین سیغہ چاہیے ہوگا مثلا فقر و عمات تحسر و عمال قرآن قرآن میں ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی سے بھی قرآن اگر کر لیں قیام میں تو آپ نے فقر و عمال تحسر و عمال قرآن پر عمل کر لیے ٹھیک ہے نا لیکن اگر قرآن میں کہا جا کہ سورة فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے تو اس کے لئے متعین دلیل چاہیے نا اور متعین دلیل کیا ہے فاتحہ کی کتاب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی اب پتہ چلا کہ قرآن میں سے سورت فاتحہ پڑھنا یہ یہ لازمی ہے باقی قرآن میں سے کوئی قرآن جو بھی کر لیں اس کے خورج یا آپ قلو اللہ پڑھیں لیکن ان تمام قرآن کے قرآن ماں میں پورا قرآن ہی آجاتا ہے فقر و ماں تحسر اب ماں میں سے فاتحہ خاص ہو گئی باقی آمی رہے اچھا ایک قید ہو گئے میں اجراء قرآن ہوں اجراء بڑا ہے ہزاروں مثالے ایک ایک صفحہ میں بیسیوں بیسیوں مثالے ہوتی ہیں اب دوسرا قیدہ یہ ہے کہ عام کی دلالت اپنے مدلول پر یہ مدلول کہتے ہیں لفظ جس پر بقیدہ جس معنی کے لئے بولا گیا تو وہ معنی اس لفظ کا مدلول گلاتا ہے یہ بقیدہ اسطلاحات تو آپ کو آنی چاہیے تو لفظ عام کی دلالت ہے نا عام کی دلالت سے مراد کیا ہے کہ عام جس معنی کے لئے بولا جاتا ہے عام کی دلالت ذنی ہوتی ہے یہ دوسرا قیدہ ہے عام کی دلالت ذنی ہوتی ہے سمجھائے گا یہ دوسرا قیدہ عام کا حکم بتا رہا ہوں نہیں ذنی کا معنی ہے محتمل ہوتی ہے یعنی یہ مراد ہے جب کہا نا نماز صلاحات تو صلاحات سے مراد کوئی بھی صلاحات ہو سکتی ہے اور یہ کوئی بھی جو ہے اس پر سے ہر ایک کا احتمال ہے تو ذن کا معنی یہ ہوتا ہے نا عام کی دلالت ذنی ہوتی ہے اور خاص کے بارے میں کہتے ہیں خاص کی دلالت حتمی ہوتی ہے یا قطی ہوتی ہے یہ عام خاص کے کٹھے حکم لکھتے جائیں پہلے میں میں نے خاص کا قیدہ بتا دیا آپ کو پہلے قیدے میں میں نے پہلے قیدے میں بتایا کہ عام کا جب لفظ عام بولا جاتا ہے اس کے تیاد آنے لے تمام افراد اس میں شامل ہوں گے بلا تائین اللہ کے کوئی الگ سے دلیل آجے جو اس کو متعین کرے تو جو دلیل آئے گی متعین کرنے والی وہ خاص ہوگی نا تو پہلے قیدہ عام اور خاص دونوں کو الگ الگ میں نے بیان کر دیا پہلے ہاں جی نہیں لفظ جو ہے وہ عام ہوگا اور اس لفظ کو جو چیز خاص کرے گی دوسری دلیل آکھر وہ مخصص ہوگی اس کی اس کو خاص کرنے والے ہوگی ہاں وہ اب آئندہ سے اس عام کو پھر ہم مخصوص معنی امراض لیں گے جیسے اب صلاحات عام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ آئے قرآن پاک کے عمومات کی تشریح کرنے ایسے ہی آپ کا کام تھا قرآن پاک کی وضاحت کرنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو لوگ قرآن پاک کی لغت سے تشریح کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگئے تو اب لغت اصل نہیں ہے قرآن پاک کی تشریح میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت میں اس کا معنی بیان کرنا ہے وہ معنی لغت کے معنی پر حاوی ہوگا اب یہ منکرین حدیث کا رد ہو جگہ پرویزرہ کہتے ہیں کہ نماز ہے وہ ویسے پڑھ لیں یعنی ویسے دعا مانگ لیں بس نماز ہو جاتی ہے اچھا جی دوسرا قیدہ کیا بیان کیا عام کی دلالت اپنے تحت آنے والے افراد پر ذنی ہوتی ہے یا عام کی دلالت اپنے مدلول پر ذنی ہوتی ہے جبکہ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر ہتمی نہیں متعین لفظ بولیں حتمی تو یقینی کا معنی میں عام کی دلالت بھی اپنے مادہت پر یقینی ہوتی ہے لیکن وہ یقینی ہوتی ہیں عمومی طور پر اور خاص کی دلالت اپنے مادہت آنے والے افراد پر یقینی ہوتی ہے لیکن متعین طور پر سپیسیفک خاص کی دلالت سپیسیفک ہے اور عام کی دلالت جنرل ہے اس میں اختلاف ہے بڑا مشہور مستہ یہ علماء احناف کا کہنا ہے یہ ہم جب اصول فقہ پڑھیں گے نا یا فقہ پڑھیں گے در ازیم رکھیے گا کہ ہمارا جو انداز ہے میں پیشتے انداز میں بھی بتا چکا ہوں ہم لوگ جو ہیں وہ تمام آئمہ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ اور ہم نے جس کسی ایک بات کو لینا ہے ہم نے اس کو دلیل کی بنیاد پر لینا اگر سارے علماء آئمہ کے اتفاق ہو تو پھر تو ہم انشاءاللہ ترجیح میں جائیں گے نہیں کہ کس کی بات صحیح کس کی صحیح نہیں ہے لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے ہم نے اس میں جو اللہ اور اللہ کا رسول کی جو بات ہے اس کو ہم نے سمجھ رکھنا ہے کہ اس کے مطابق بات کس کی ہے یہ کام ہم نے فقہی مثال میں بھی کرنا ہے اور یہ کام ہم نے اصول فقہ کے اندر جو اختلافات ہیں کیونکہ اصول فقہ کے جو ہے نا تدوین اس میں بھی بقادہ اختلافات ہوئے ہیں تو امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ یا ہنفی علماء کے ہاں عام کی درارت اپنے ماہ تحت آنے والے افراد پر قطی ہوتی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اب یہ تو آپ تجزیہ کریں جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے اب آپ خود بتائیں کہ یہ بات کتنی کو معقول لوگی کرنے سمجھاتی ہے کوئی بات یہ ہنفی علماء نے کہا کہ عام کی درارت اپنے تحت آنے والے افراد پر قطی ہوتی ہے بتائیے جی سمجھاتی ہے ائی بات آپ کو عام کی درارت اپنے ماہ تحت آنے والے افراد پر قطی ہے قطی کا مطلب وہی ہے جو خاص کی درارت متین ہے نا کہتے ہیں عام کی درارت بھی متین ہوتی ہے اس سے بات کیا نکلتی ہے طرح پہلے بات میں سمجھاتی ہوں ان کی کیا ہے دیکھیں خاص سے تخصیص ہے یہ جائز ہے عام سے تخصیص جائز ہے عام کی عام کی تخصیص جائز ہے سوچ سمجھ کے درارت دیکھیں یہ اصول فقہ فقہ کے پیر سارا سمجھ بو سمطل کا عام کی تخصیص جائز ہے جرارت لفظ اس جملے پر غور کریں عام کی تخصیص عام کی تخصیص خاص سے ہو سکتی ہے نا تو یہ جملہ ٹھیک ہے عام کی تخصیص جائز ہے بلکل بلکل کیونکہ عام ہوتے ہی قومن ہے تو قومن میں سے کسی ہے کو متین کیا جا سکتا ہے نا یہ جملہ بولنا ٹھیک ہے کہ آدمی آیا یعنی میری مراد کون ہے زید آیا تو بتائیے یہ بولا جا سکتا ہے جا رجلوں کے بعد بتائیے بولا جا سکتا ہے نا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو غلط ہو صحیح ہے بولا جا سکتا ہے کیونکہ رجل میں زید بھی تو شامل ہو سکتا ہے رجل جب بولا تو زید بکر خالد عورت مرد سب شامل ہیں اس میں اب اس میں سے یعنی کر کے اگر کسی ایک کو متین کرنا چاہیں تو چونکہ وہ ایک پہلے اس عموم کے اندر پہلے بھی شامل تھا اس لئے ان ہزاروں لاکھوں عموم آدمی سے کسی ایک خاص کو انکار کا اگر متین کر دیا جائے ائی حروف تفسیر لا کر تو یہ جائز ہے نا بلکو ممکن ہے نا تو اسی طرح اگر کہا جائے اقیم السلاح اور صلاحات سے مراد لی جائے وہ نہیں متین نماز جو اللہ کا سول نے کی ہے تو یہ جائز ہے نا چونکہ یہ والا فرق جو تھا یہ جو صلاحات کا یہ والا خاص متعین مانا تھا یہ تو صلاحات میں پہلے یہ بھی شامل تھا یعنی صلاحات کے عمومات میں یہ والا مانا بھی شامل ہو سکتا تھا چونکہ دعا 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 جیسی بھی ہو بیٹھ کے ہو اٹھ کے ہو کھڑے ہو کے ہو رکوع میں جا کے ہو سجدے میں جا کے ہو دس منٹ کی ہو دس گھنٹے کی ہو سارا ٹیم انسان دعا کرتا رہے دعا تو ایک کومن چیز ہے نا اس میں سے ایک متین دعا کو دعا کی تشریح میں بیان کرنا یہ جائز ہے نا کیوں جائز ہے کیونکہ عام کی دلالت ذنی ہے ذرا غور کریں میری بات پر عام کی دلالت ہے ذنی اچھا اب ذرا مجھے جملہ ذرا بتائیے جا زیدن ای خالدن زید آیا میری مراد خالد ہے یہ بلکل بلکل جو ہے نا یہ متضاد جملہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں زید آیا تو یعنی جو ہے خالد آیا یہ یعنی کے ساتھ آپ اس کی خالد تشریح کر ہی نہیں سکتے یہ جملہ لغت کے اتبار سے بھی غلط ہے عقل کے اتبار سے بھی غلط ہے کیوں کیونکہ چونکہ اب ذرا میرے میرے انداز میں سنیں کیونکہ خاص کی دلالت ہے اپنے ماں تحت پر قطی اور قطی جو ہے وہ احتمال نہیں اس میں وہ محتمل نہیں ہوتا قطی جب محتمل نہیں ہوتا تو اس کے اندر اس کی دلالت متین ہے اور متین کو مزید یعنی اس کو غیر معین نہیں کیا جا سکتا پھر کیونکہ غیر معین کو تو معین کیا جا سکتا جو پہلے سے معین ہے اس کو تو معین نہیں کیا جا سکتا نا مزید ہاں بالکل آپ نے بڑے اچھی بات کہی ہے دیکھیں خاص عام کا ایک فرد ہوتا ہے یاد رکھی یہ بقیدہ لکھے اصولیوں نے کہ خاص ہمیشہ عام کا ایک فرد ہوتا ہے یعنی عام کے تعد اگر ایک ہزار بندے آ رہے ہیں نا ان ہزار میں سے خاص ایک متین فرد ہوگا ورنہ تخصیص ہوئی نہیں سکتی دیکھیں نا جا حمارن ای خالدون یہ جملہ ہی غلط ہے اب گدہ جو ہے زہت اس میں شامل ہی نہیں ہے نا تو جا حمارن گدہ آیا یعنی میری مرادہ گدہ تو انسان نہیں ہے انسانوں میں صاحب تخصیص کریں نا تو ابھی آپ نے جو کہا نا خاص عام کا ایک فرد ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ احناف کا کہنا یہ ہے کہ خاص کی دلویت قطی ہوتی خاص عام کا مدلول بھی قطی ہے جیسے خاص کا مدلول قطی ہے اب میں بتاتا ہوں جب انسی کتابوں میں جو انہوں نے وزاعت کی ہمارے سازہ ہناف بھی رہے ہیں میں نے ہناف سے بھی پڑھا ہے وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی جو میں نے مثال دیکھ کہتے ہیں جا حمارن حمارن کیا ہے گدہ ہے نا حمار گدہ ہے گدہ آم ہے کے خاص ہے نہیں نہیں آم ہے آم ہے ہاں جی اپنی صرف میں آم ہے نا تو جا حمارن ای زیدن ہناف کہتے ہیں دیکھو اگر یہ عام تھا تو زید اسے خاص کیسے ہو سکتا ہے پھر کہتے ہیں جیسے جیسے اب جملہ سننے نا جا خالدن ای زیدن جملہ غلط ہے نا وہ کہتے ہیں اسی طرح جا حمارن ای زیدن یہ جملہ بھی غلط ہے اچھا پہلے جا خالدن ای زیدن وہ خاص کی مثال تھی کہ خاص سے مزید خاص کرنا اگر غلط ہے کہتے ہیں دیکھو جا حمارن ای زیدن یہ عام سے تخصیص جائے غلط ہے کیونکہ عام کی دلالہ متین ہے اور متین ہونے ایک وجہ سے آگر زید کو خاص نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے دلیل دیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں عام قطع الدلالہ ہے اس کو کہتے ہیں قطع الدلالہ اب یہی بات میں آپ کو یہ سمجھانا جاتا ہوں یہ ان کی دلیل ہے اس کا جواب پھر کیا بنتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بات غلط ہو گئی ہے ہم نے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان عام ہے اور عورت جہاں وہ خاص ہے انسانوں میں اور مرد بھی خاص ہے لیکن عورت اپنے مات آتا آنے والی عورتوں کے بار سے عام ہے لیکن پھر عورتوں میں سے مسلمان عورتیں خاص ہیں پھر مسلمان عورتیں عام ہیں ان میں پاکستان کے عورتیں خاص ہیں پھر پردے والی عورتیں خاص ہیں مسلمان عورتوں میں سے جو پردہ نہیں کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اور پھر پردہ کرنا ملی عورتوں میں جو تعلیم لینے والی عورتیں ہیں وہ خاص ہیں باقی عورتوں کے مقابلے مجھے تعلیم نہیں لیتی صرف ہاؤس وائف ہیں پھر جو تعلیم لینے والی عورتیں ہیں ان میں اہمہ اسلامیت کے عورتیں خاص ہیں بیئے کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو بیئے کے مقابلے میں اہمہ اسلامیت کے عورتیں خاص ہوگی آپ دیکھیں نا یہ یہ اصل میں بعض اعتبارات ایک چیز عام ہوتی ہے ایک بعض اعتبارات وہی چیز خاص ہوتی ہے تو آپ مجھے ذرا بتائیے گدا کسی دوبارے سے خاص ہے میں بولتا ہوں جملہ دیکھیں حیوان جو ہے یہ عام ہے حیوان لفظ عام ہے حیوان میں سے شعور والا حیوان اور بے شعور حیوان یہ دو الگ دو قسمیں ہیں تو باشعور حیوان جو ہے یہ کون ایک انسان ہے حیوان کا معنی ہے جس میں زندگی ہے حیوان کا لفظی معنی ہے آپ سکھیں جاندار لے لیں لفظ زیادہ آسان آپ کے لئے ہو جائے جاندار لفظ عام ہے لیکن جاندار میں سے عاقل جو جاندارا وہ انسان ہے تو اب دیکھیں گدا جو ہے یہ یہ عام ہے اپنے تحت آنے والی سنف کے اعتبار سے لیکن گدا یہ عام ہے لیکن خاص کے اس اعتبار سے گدا اصل میں اپنے اوپر جو ہے نا جی یعنی حیوان یا جانور اس کے اعتبار سے عام ہے جانور شیر بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ایک جانور ہے اسی طرح لیکن گدا اصل میں اس اعتبار سے عام ہے سے خاص ہے اچھا اب اس اعتبار سے خاص ہے تو اس کی اسی طرح سے دلالتو قطع ہوگی لیکن اپنے تیار دانے والی سناف کے طرح سے اس کی دلالت زنی ہوگی آپ بات سمجھے آپ آجی سارا کو سمجھا رہا ہے کہ یہ باتیں مشکل لگنی ہیں مشکل لگنی ہیں آپ سمجھ نہیں پڑھنی ہیں امیسلامیت کرنا ہونے کو ان کو ضرور سمجھ نہیں پڑھیں گی چونکہ پیپروں میں سوال آنا آپ کو وہاں اب میرا اگر تو اینے رٹا رہا گیا آپ کو یاد کرانا تو پھر تو آپ گھر بیٹھ کر اٹھا لگاتی جائیں اور اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر سمجھانے سمجھنے گی تو باتیں سمجھنے پڑھیں گی اب مثالوں میں لانے لگوں اب پہلے دلالت عشاء کرنے مقاعدے بتا رہا تھا اب مثالیں دلاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں پہلی بات دوسری مثال کے آئی ہے دوسرا حکم کیا بیان کی ہے ہم نے عام کا کہ عام کی دلالت زنی ہوتی ہے اور خاص کی دلالت قطع ہوتی ہے اور احناف کے ہاں عام کی دلالت بھی قطع ہوتی ہے اس کا جواب ہم نے کیا دیا کہ ٹھیک ہے اگر مراد اس سے یہ ہے کہ عام کی دلالت قطع ہونے کا اگر معنی یہ ہے کہ عام کہ میں نے وضاحت کر دی مرخانبہ کو بس سمجھ آگئی ہے اس اعتبار سے تو اختلاف ہے ہی نہیں پھر اس اعتبار سے تو ہر عام ہر عام کی کسی نہ کسی اعتبار سے خاص ہوتا ہے جس اعتبار سے احناف نے لے لی ہے اب آپ کو جانے میں مثال سے اس کو بات کر لے گی تو ابھی ایک دو ایسے قائدہ بجان اور بھی کرنے ہیں عام خاص کے یہ فقرہ امات ایسر میں القرآن قرآن لفظ کیا ہے نہیں نہیں قرآن لفظ عام ہے کہ خاص ہے عام ہے قرآن عام ہے قرآن عام ہے اس کی دلالت اپنے ماتہت آنے والے قرآن پاکہ کسی بھی جگہ کی قرآن ہو جائے اس میں عام ہے نا یہ چیز اس میں سے صورت فاتحہ کو خاص کرنا اللہ کا سنہ فرمایا لا صلاة لمن لم یقرآن بفاتحہ دل کتاب یہ جو ہے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے احناف کیا جائز نہیں ہے یہ احناف نے اپنے کتابوں میں لکھا جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عام کی ضرارت اپنے تاہت آنے والے فراد پا قطی ہوتی ہے وہ ایک علاق قائدہ ہے ذرا اس کا چھوڑ دیں فیلہ عام خاص کے مستہ علاق ان کا قائدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کا وہ اگلا قائدہ میں نے بتانا ہے کہ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ عام جو ہے نا قطی الدلالہ جو ہے نا اس کی قرآن پاک قطید چلیں ابھی نہ میں نے دو قائدہ لکھوائے ہیں ابھی تیسا چوتھا قائدہ آنا اس میں یہ بات آ جائے گی پہلے آپ یہ بتائیے کہ فقر امات اسر سے لا سلاطہ علی ملنہ بい قرآن مکن ہے ہوں گئے ہو گئی ہو سکتی ہے نا یہ ہو سکتی ہے نا آناف کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی یہ آناف نماز میں صرف فاتحہ کی قائل نہیں ہے نماز با جماعت میں نماز با جماعت میں وہ قائل نہیں صرف فاتحہ کی وہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت میں فاتحہ نہیں پڑی جائے اب اصول فکر کی علم چکہ دلائل کے دمیان تجزیع کے علم ہے انیلیسز کے علم ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول بھی مانی ترجیح بھی ہے تو ہم نے بقیادہ علماء کی جو فقی آ رہا ہیں ان کو کہاں پیش کرنا اصول فقہ پر جس کی بات اصول فقہ قوائد کے مطابق ہوگی وہ ہم مانیں گے ورنہ ہم کہیں گے آپ کا استدلال کمزور ہے آپ کا استدلال کمزور ہے استدلال کا مانی جہاں آپ نے رائے پیش کی نہیں ہے آپ کی رائے کمزور ہے یہ رائے دلیل کے مطابق نہیں ہے ہاں جی استدلال استدلال ہے اجتہاد کرنا استدلال اجتہاد احناف کا استدلال یہ ہے دیکھیں استدلال سے مراد یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں فقر و ماتے سر میں القرآن یہ ماج ہے یہ عام ہے اور عام کی دلالت اپنے تحت آنے والے افراد پر قطی ہوتی ہے اس لئے اس سے کسی چیز کی تخصیص جائز نہیں ہے چنانچہ حدیث شریف سے قرآن پاک کے عمومات کی تخصیص نہیں ہو سکتی حدیث شریف سے قرآن پاک کے عمومات کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ اتنا بڑا قیدہ ہے اور اتنے اس کے نتائج خطرناک ہیں فقر ہو تو ایک لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا مجھے بتائیے آپ قرآن کے عمومات ہی کو تو متین کرتے ہیں اور کرتے کیا زکاة زکاة کا عام مانا کیا ہے پاکی پاکیزگی اب کوئی بندہ آتو زکاة سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا کہ زکاة سے مراد یہاں مال کی پاکی ہے اور زکاة شریعت کے ایک مخصوص تصور ہے اور اس سے مراد اتنا مال ہو تو اتنے جب تک پیسے نہ نکالے جائیں تب تک یہ مال پاک نہیں ہوگا خُج من اموالِم صدقتا تطاہرم و تزکیم بھیا وسلی آلہیم یہ والا جو تصور ہے یہ ہے زکاة تصور شریعت میں اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات ہیں ان تفصیلات میں قرآن پاک کے عمومات کو کیا کیا ہے خاص کیا ہے اسی طرح حج ہے حج کا معنی کیا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا تو بندہ جو ہے وہ باتھرم جلا جائے تو حج کر رہتا ہے جا کے قصد تو اس نے کیا ہوئے باتھرم کا قصد کیا ہے نا روٹی کھانے کا قصد کیا ہے انسان نے جا ہے وہ پڑھائی کا قصد کیا ہے تو اس کا مطلب حج تو نہیں کیا نا انسان نے حج کا مطلب کیا حج بیت اللہ الحرام کیا معنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے انسان جب جائے گا نا عمرہ عمرہ کی نیت سے بھی نہیں اب خانہ کعبہ کا قصد بھی ہوتا ہے عمرہ کے لئے لیکن خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لئے جو قصد کرنا ہے یہ حج نہیں ہے اس طرح شریعت کے اندر شریعت میں حج سے مراد ذل حجہ کے مقصود ایام میں جو سال میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے بس وہ حضرت سبور ہے اس کو ہمیں جاننا ہے تو احادیث کی جو کتابیں ہیں کتاب الحج کے اندر جتنی تفصیلات ہیں وہ ساری آپ پڑھ لیں تو اگر پتا چل جائے گا یہ ہے تصور خاص جو اللہ تعالی کی مراد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهَ سے بہا سمجھا رہی آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں میں جو بتائیے کیا کام کرتے ہیں اللہ کا رسول قرآن کے عمومات یہی کہ تو تشریح کرتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک کے عمومات کو متین کر دیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چھٹی کرنی چاہیے دنیا مانے نہیں چاہیے تھا آپ کو مطلب تو یہ نکلتا ہے اب یہ منقلین حدیث نے یہی کام کیا یہ جوید غامدی جو ہے اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ عام کی دلالت اپنے تیہت آنے لفراد پر قطی ہوتی ہے وہ بھی یہ کہتا ہے اور اس سے وہ بقیدہ کیا نکالتا ہے اب دیکھیں مسلمہ کو بتاتا ہوں امام شافیق ایک مشہور جمعولہ ہے کہ اللہ کا رسول نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن پاک ہی میں اس سے سمجھ کے بیان کیا ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں جو قرآن میں ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں امام شافیق کہتے ہیں کہ نہیں وہ قرآن پاک ہی میں کہیں نہیں کہ اس کے زیل میں شامل ہیں کیونکہ اللہ کا رسول کا کام کیا تھا تبعین تبعین تھا نا تو تبعین جو ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بقاعدہ آپ کا فرض منصبی تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں وہ اچھا اگر آپ قرآن پر اضافہ کریں تو کیا خیال آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ جوید غامدی کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پر اضافی حکامات نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا کام قرآن پاک کی تشریح تھا اور شارع جو ہے وہ کسی نئی بات کو شارع میں داخل نہیں کر سکتا اچھا یہ بات ٹھیک ہے میری بات سمجھیں گا عام کی تشریح میں کسی ایک بات کو خاص کرتے ہوئے کوئی ایسی بات دالی جا سکتی ہے جو پیچھے عموم میں پہلے شامل ہی نہ ہو نہیں شامل کی جا سکتی یہی دعویٰ ہے امام جوید غامدی کے بھی اور ہناب بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک پر اضافہ جو ہے احادیث کا یہ قبول نہیں ہو سکتا یہ ان کے حصول ہے بقیدہ سہول فقہ کے اندر کیسے ہے علی کتاب کو طرح کیسے کیسے نہیں آپ کی بات نہیں واضح ہے آپ دعویٰ بتائیہ آپ کیا کنا چاہتے ہیں علی کتاب کیسے نہیں نہیں غامدی صاحب کہتا ہے نہیں کر سکتا غامدی صاحب کا مقفہ نہیں کر سکتا اچھا ہمارے عام علماء کی راہ کر سکتا ہے نبی امام شافی کا کہنا کہ نہیں امام شافی کہتے ہیں نہیں کر سکتا امام شافی اچھا اب امام شافی نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے سنت میں وہ قرآن پاک کے عموم کی تشریح ہی ہے امام شافی اچھا اس کو کیسے ثابت کی امام شافی نے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں مردوں کے لئے شروعات ٹکنے سے نیچے کرنا جائز نہیں ہے قرآن میں کہیں اس کو حکم نہیں ہے امام شافی کہتے ہیں قرآن کے اندر سے اللہ وسلم نے بیان کی ہے کہاں سے بیان کی ہے قرآن کے اندر سے بتائیے جی نہیں 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 ایسے نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے کو پسان نہیں کرتا اچھا اب تکبر کیا چیز ہے اس کی اس کے طے تو متکبرین سارے آ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو کپڑا لٹکا کے تکبر کرتے ہیں وہ بھی تو اس کے فرد ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ متکبرین میں وہ شخص شامل ہے جو کہ شروعات ٹکنے سے نیچے کرنا چلتا مردوں کی بات کر رہا ہے عورتوں میں تو شروعات ٹکنے سے نیچے کرنا تکبر نہیں ہے دیکھیں ایسے آپ کو ایک بات ذکر کروں کئی بہنوں کو پتا نہیں ہوتا یہ برکہ لمبا پہن لیتی ہیں بقادہ برکہ گھسیٹ کے چلنا جائے یہ بھی جائز ہے یہ عورتوں میں اس بالے زار یہ ہے عورتوں کے اندر اتنا نبا اگر ہو نا پیچھے برکہ یا ان کی شروعات کہ وہ گھسٹ کے چلے تو یہ نجائز ہے اور یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہیں انہوں نے بقادہ جو ہے نا ان کو بھی ان کو کہا کہ یہ مشکاتورہ میں حدیث مل جائیں گی کتاب اللباس میں کہ وہ بقادہ حدیث میں ایسا میں رفع ہے من جرر صعوبہ خویلاء کپڑے کو گھسیڑ کے چلے اب یہ عورت بھی ہو سکتی مرد بھی ہو سکتے البتہ اس بالے اظہار اس بالے اظہار کہتے ہیں شروعات لٹکانے کو اس بال کا مسئلہ تو صرف مرد کے ساتھ خاص ہے لیکن جرر صعوب کا مسئلہ مرد عورت دونوں کے ساتھ خاص ہے یہ بادرہ سمجھئے جرر صعوب جرر صعوب ہے کہ کپڑا پیچھے چھوڑ دینا یہ ایسا میں زمانہ جاہلیت میں عربوں کا عربوں کا دوسر کو انداز تھا گیا آپ نے کہا دیکھیں تصویریں تو پرانے باشوں کے چھوڑے ہوتے تھے لمبے لمبے پیچھے گھسٹتے ہوئے یہ ایسا میں تکبور ہے یہ عورتیں کریں تاب بھی نجائز ہے آج کل ہاں ہے میں نے دیکھا بعض عورتیں زیادہ اتحاب برکہ زیادہ لما پہن لیتی ہیں برکہ گھسٹتا نہیں جاہیے نیچے صرف قدموں کو پردے ملے لیکن اتنا نمبا ہو کہ وہ برکہ گھنڈا ہوتا رہے جائسے کہ وہ نیچے ایسی عورتوں کا برکہ جہاں نیچے بٹی لگتی رہتی اس کے بار بار تو معمولی نیچے ہو تو وہ عرج نہیں ہے لیکن زیادہ لمبا ہونا صحیح نہیں جر جر نہیں ہونا چاہیے یعنی گھسٹتا نہیں ہونا چاہیے ایک تو انچہ بولا کریں بات سمجھتا ہے نا انچہ بولنے دوارہ بتائیں نیچے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہوگا آپ کو اگر آپ نے دیکھا تو بس نجائز ہے میں نے برکے میں دیکھا عورتوں کو بعض خواتین کو برکے اور خواتین کو دیکھا ان کو برکہ لمبا زیادہ ہوتا ہے چلیں باتوں سمجھا گئیں اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ قصول کا کہنا ہے کہ کپڑا گھسٹنا نجائز ہے یہ قرآن پاک میں کام وجود ہے اچھا اب قرآن پاک میں رجم کا ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے نا امام شافی کہتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے رجم کا ذکر کہاں موجود ہے بتائیے من اجل ذالکہ کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارز فساد في الارز کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے انما جزاؤ اللہ جن حاربون اللہ ورسولہ ویسعون في الارز فسادا ان یقتلوا ان یسلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف ان او ینفهم الارز ہے نا یہ آئی چھٹے بارے میں اس کا ترمہ یہ ہے کہ ان لوگ کی جزاؤ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں کیا سزا ان کی ان کے ہاتھ پیر کار دیے جائیں اور یہ قتل و تقطیل میں کیا فرق ہے تقطیل ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عذیتناک طریقے سے مارنے کو کہتے ہیں تقطیل تو او یسلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف ان او ینفهم الارز ینفهم الارز کیا ہے کہ ایک سال کے لیے یعنی جلاوطن کر دیا جائے اب بتائیے رجم میں کیا کیا جاتا ہے شادی شدہ کے ساتھ اس کو وہ اصل میں وہ یہی ہے کہ اس کو تقطیل اس کی کی جاتی ہے پتھر مار مار کے اس کو مارنا اور اسی طرح نفیر عام بھی ہے ایک سال کے لیے جلاوطنی بھی ہے اس کے لیے مشکل تو اس کے لیے کوئی نہیں جو ماننے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو نہیں مانتا وہ قدرہ سوال اٹھائے گا نا کہ تیکھیں مشکل میں ڈالنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کرنا ہے نا میں بات اس میں یہ کر رہا تھا بات دور نکل گئی بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو بھی بیان کی ہے قرآن کے عمومات کی تشریح تو کی ہے تو بات آئی تھی عمومات کی تشریح کی اگر قرآن پاک کے عمومات قطید دلالہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بختم ہو جاتا سارا پھر بعد میں یہ کر رہا تھا سارا پھر بتایا نا خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں لینا جائز نہیں ہے یہ قرآن میں کہا ہے ہے نا تو یہ کی وجہ کیا ہے کیوں منا ہے دو عورتوں کو بہنوں کو کیونکہ وہ ان کے جذبات آپ اس میں ایسے ہیں جو کہ جو یہ ان سوکنوں کا تعلق ہوتا ہے سوکنوں کا آپ اس میں ایک تعلق ہوتا ہے دل میں تھوڑا وہ نفور کا تو بہنوں کا رجتہ جو ہے نا اس کی پیمالی ہوگی اچھا اب یہی جو وجہ ہے جو یہاں بیان کی گئے یہی وجہ خالہ اور بھانجی میں بھی یہی وجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قیاس اصول فقہ میں اللہ رسول نے قیاس کر کے اس کو بیان کیا وہاں اس کا بھتیجی اور پھوپی کے بھی معاملہ یہی ہے اب یہ قرآن میں بیان نہیں ہے تو کہاں سے بیان ہوا قرآن یہ اسی کی تشریح ہے تو اب بتائیے پھر فقرہ ما تیسر من القرآن فقرہ ما تیسر من القرآن قرآن کہیں سے بھی کر لیں اب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہے کہ آپ لا صلی اللہ علیہ وسلم فضل کتاب کہیں اور اسے قبول کیا جائے ہے نا حق حاصل بولیں یہ سارے کیوں نہیں بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ آپ کو پہلے کہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو بات کرنی ہے قرآن پاک کے اوپر آپ ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن پاک موجود نہیں ہے کہیں کہ فقرہ ما تیسر من القرآن ہے لا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہاں ہے کہ فاتحہ ہوا انواد نہیں ہوتی ہے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے ہم کہیں گے موجود قرآن میں ہی کہاں موجود ہے فقرہ ما تیسر کے تحت قرآن کسی بھی چیز کی ہو سکتی تو اسی میں سے آپ نے فرد متعین کر دیا قرآن کا اچھا اب ایک مستدر ہے یہ تو آناف کا ہو گیا ہمارے ہیں رویتی مستدر جو ہے چونکہ کھینجتان ہو جاتی ہے ایک رہے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام قرآن جہری کرے کہ قرآن سری کرے مقتدی کو جو ہے وہ لازمان جو ہے وہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یہ بھی ایک انتہائی موقف ہے حدیث میں ہے لا صلاط لمن لم يقرآ بفاتحہ دل کتاب لفظ کیا ہے لا صلاط لمن من کیا ہے عام ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نبات نہیں جو عام ہے نا اچھا اب جو عام ہے حدیث میں عام ہے اس کی بھی تخصیص کی ہے قرآن نے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ عَنْسِتُ ذرہا اس پہ غور کریں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت جو بھی قرآن پڑھے چاہے وہ فاتحہ کیوں نہ ہو تو اس میں فاتحہ بھی تشامل ہے نا تو مقتد جو ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے کے لئے سننا ضروری ہے فَاسْتَمِعُ لَهُ وہ سنے تو حدیث کی تخصیص بالکل قرآن کی تخصیص حدیث کرتی ہے حدیث قرآن کی تخصیص اس میں قرآن اور حدیث یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں اللہ کے الفاظوں تو قرآن ہیں اور ان الفاظ سے اللہ کی مرادوں تو سنت ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کئی علماء ان کا خیال ہے کہ حدیث قرآن کے تابع ہے حالانکہ قرآن اور حدیث درجے میں برابر ہیں حدیث قرآن کی تخصیص کرے گی قرآن حدیث کی تخصیص کرے گا اس طرح کہتے ہیں قرآن حدیث کا منسوخ کر سکتا ہے تو حدیث قرآن کا منسوخ کر سکتی ہے حدیث قرآن کا منسوخ کر سکتی ہے منسوخ کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی جی میں یہ کہتا ہوں کہ انکار حدیث کے سب سے پہلی بنیادی ہے کہ آپ یہ بات مان لیں کہ حدیث قرآن کا مصروح نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے نہیں ہے یہ جو بات کی ہے اس کی وضاعت ہونے چاہیے ایک منٹھاری ہے جس بہن نے کہا کہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے حدیث قرآن کا مصروح تو حدیث سے ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ طرح اپنی باتوں کا مصروح کر سکتے ہیں اپنی باتوں سے آپ جارا غور کرتی جائیں ساتھ ساتھ یہ عام انکار حدیث کی پہلی بنیاد یہ ہے اور یہ بعض علماء کی طرف سے بات آئی ہے کہ حدیث کے درجہ کم ہے اور قرآن کا درجہ زیادہ ہے دیکھیں نا اللہ رسول کے ارشاد یہ ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور جیسی ایک چیز دی گئی ہے یہ حدیث جیسی ہے کہ کم تر رہو سے یہ تو اللہ رسول نے کہ اس جیسی ہے بلکل بلکہ میں آپ سے ذکر کروں تو حدیث کا درجہ قرآن سے بعد یہ بارہ سے زیادہ ہے حدیث کا درجہ قرآن سے بڑھ جاتا ہے ابھی آئیے بات قرآن پاک اکثر عام ہے اور حدیث اکثر کیا ہے خاص ہے تو عمومات کی تخصیص کا کس کو حاصل ہے حدیث کو قرآن کو اللہ کا سور یہی تو کام کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث تو قرآن پاک کے عمومات کے اوپر ایک بڑے عالم تھے یحیٰ بن یحیٰ ان کا نام محدث تھے انہوں نے ایک زمانے میں ایک جملہ بول دیا کہ جتنا قرآن حدیث کا محتاج ہے حدیث اتنی قرآن کی محتاج نہیں ہے اچھے پڑھا ہے نہ آپ نے جملہ یہ صحیح کا غلط ہے اچھا ایک جملہ اور بولا ایک اور محدث ہے انہوں نے بول دیا السنت قاضیتنا القرآن کہ سنت قرآن پاک پر بھی قاضی ہے یہ بقادہ امام احمد بن عمر کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ مجد جسارت لگتی ہے یعنی انداز نہیں اچھا ہے اس میں اچھا جس نے کہا تھا اسے بات صحیح کا غلط ہے یہ امین حسن اصلاحی جو جوید و غامدی کے استاد ہیں وہ بڑے برسے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے قرآن کو تماشا ملایا ہوئے ان علماء نے یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ہے وہ قرآن پر قاضی جج ہے بتائیے حدیث قرآن پر جج ہے کے نہیں ہے کسی تبارت جج ہے پہلے یہ تطعہ کریں حدیث میں معنی کی تائین میں قرآن کے عمومات کی تشریح میں حدیث کوئی تو حق ہے اور حق اس کو ہے نبی صاحب قرآن پاک ہی کے عمومات کو متعین کرنے آئے ہیں اس معنی میں انہوں نے کہا لیکن چونکہ انداز تھوڑا سا ایسے ہے کہ وہ اس میں درجہ میں قرآن کو کم تر دکھایا جا رہا تو جسارت اس لئے امام حمد بن حمد نے کہا دیا اس کو تو حدیث قرآن کو مسوق کر سکتی در ذہن میں رکھئے یاد کنفرم بات حدیث ہو یا قرآن ہو دونوں اللہ کی باتیں ہیں قرآن اللہ کے الفاظ ہیں حدیث حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی انہی الفاظ سے اللہ کی مراد ہے اب اللہ تعالیٰ اپنی مراد سے اپنے الفاظ کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں آپ کی مثال دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے بعض الفاظ پہلے قرآن میں تھے اب ختم ہو گئے ایک قرآن کے آیت تھی یہ سنی ہے آپ نے آیت کبھی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحابہ کہتے ہیں کہ آیت ہم پہلے پڑھا کرتے تھے قرآن میں پھر یہ منسوخ تلاوہ ہے یہ اس کی تلاوت منسوخ ہوگی الفاظ کے قرنم کر دی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے اب بتائیے یہ قرآن پاک میں آیت موجود تھی اس کو ختم کیا کس نے حدیث نے آ کے تو بات ہے یہ نا یہ بڑی نا ہمارے ہیں چونکہ عوام الناظر میں باتیں پھیل جاتی ہیں اور ستی سے انداز میں بس کا مطلب سوچتا ہے بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے میرے مطابق قرآن پاک کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی جس نے اس بات کو مان لیا اس نے انکار حدیث کی پہلی شیڑی پر قدم رکھ دیا اب آگے چلتا جائے پھر جتنا جانا ہے بات یہ حدیث اور قرآن دونوں برابر ہیں اب یہاں جو ہے بات ہے کہ قرآن پاک قطع دلالہ ہے بات یہ کہی گئی ہے کہ قرآن قطع دلالہ ہے یہ کہا ہے نا مرکنین حدیث نے کہ قرآن قطع دلالہ ہے تو کیوں کہا ہے کیونکہ وہ حدیث کو نکالنا چاہتے ہیں قرآن سے یہ در غور کریں قرآن قطع دلالہ ہے کہہ دیا قطع دلالہ ہے کیا مطلب قرآن پاک کے مضلولات متعین ہیں آپ متعین ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے جس جملہ کا مفہوم پہلے ہی متعین ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے بتائیے تو بالکل یہی بات بنتی ہے اور کیا بات بنتی ہے یہ منکرن حدیث کا احتیار ہے اصل میں قطع الدلالہ کہہ کے اصل میں وہ یہ کہہ کرتے ہیں اللہ حصول کے حدیث کو فارغ کرنا چاہتے ہیں حدیث کو فارغ کر کے آپ قرآن کے من چاہیے تشریف جمعجزہ کر لیں اب اُلجین ہے کہ انفیوں نے کی بات کیوں کہی ہے یہ بات ہے ساری انفیوں کے وہی لئے بنی ہوئی ہے جو انکرن حدیث کی باتیں اس کی وجہ کیا ہے اب انفیہ احناف تو انکرن حدیث نہیں ہے یہ تو اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں اب آپ یاد کریں پچھلے لکچر میں میں نے آپ سے بات کری تھی کہ اصول فقہ انفی کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں پچھلے لئے بات آئی تھی کہ جب یہ علم مدون ہوا تو انفیہ طریقہ اسلوب یہ ہے کہ فقہ پہلے حصول فقہ بات میں ہے ایسے ہی ہے اور باقی لوگ کا طریقہ کیا ہے باقی آئیمہ کا تو وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے حصول بناتے ہیں انفیوں نے کوشش یہ کی ہے انفیوں سے ہمارے امام ہنیفہ نہیں ہے ہماری بات کے لوگ جو ہیں جو ان کی طرف منصوب ہوئے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے ایسے حصول بنانے کی کوشش کیا ہے جس کے ساتھ فقہ ہنفی ایڈیسٹ ہو جائے گی اس لئے ہنفی کتابوں میں لے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ قیدہ رکھ دیا کہ عام کی ضرورت ذنی ہی ہوتی ہے تو نتیجہ گا نکلے گا کہ نماز میں فاتحہ بڑھا ضروری ہے اب فقہ ہنفی کے اندر یہ رائے موجود نہیں ہیں اب جو مقلد ہے جس نے تقلید کرنی ہے آنکھیں مند کر کے وہ اب اس کو کوئی دلیل چاہیے حدیث صریح کہہ رہی ہے کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی اب وہ کیا کرے اس کی الجنہ اس کو کہنے کیا اپنا حل نکالنا ہے اور حل نکالنے کے لئے قیدہ اس نے بنا دیا قیدہ یا بنا دیا عام کی ضرورت ذنی ہے جب ذنی کہہ دی اقتی کہہ دیا عام کی ضرورت کو تو حدیث کا معاملہ صاف ہوگا تو اہناف کا مقصد انکار حدیث نہیں ہے ان کی مجبوری تقلید ہے مقلد کی مجبوری ہے کہ کسی طرح میرے امام کی بات صحیح ہونے چاہیے اس کے لئے اصول بناو ایسے بناو کہ فقہ ہنٹ وہ اڈجسٹ بیٹھے ہیں ہماری فقہ کے ساتھ نہیں لیکن ان کی نیت نہیں ہے بڑا بری فرق ہے اسی طرح اسی طرح اسی سے زیادی ہو جاتی ہے بس اوقات اسی طرح اسی سے زیادی ہو جاتی یہ بڑا ہماری کشہ کشی بڑی کھینچتان چلتی ہے جب مناظروں بڑی کھینچتان چلتی ہے بات یہ ہے کہ زیادی نہ کیجئے ایک بات کہی تقلید غلط تقلید بری چیز ہے یہ سارا تقلید کی وجہ سے گند مچا ہے ویسے وہ حدیث کے بڑے برپور انعافت نے بڑی حدیث کی وجیت پر کتابیں لکھی ہیں خود امام و نیفہ امام و نیفہ تو کہتے ہیں کہ میرا مذہبی حدیث ہے تو یہ کیا ہوا کہ امام تو کہتا کہ میرا مذہب حدیث ہے اور امام کا جو پیشے چلنے والے ہیں وہ حدیث کے معاملے میں ایسی تجھی چاہتے ہیں کہ امام کی باتوں سے ان کی ایڈیسمنٹ بیٹھے ہیں ان کے قرآن اور حدیث کی حدیثوں کی ایڈیسمنٹ بیٹھے ہیں اپنے امام کے قرآن اور حدیث وہ حدیث میں آپ ان کے بارے میں حسن اعظان یہ رکھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھتے تھا اور اس نیت سے انہوں نے کام یہ کیا کہ اصول ایسے بنائے ہیں جس سے ان کے امام کی فقہ حدیث کے مطابق ارجس بیٹھے یہ اس لئے ایک بڑے مشہور امام حصول فقہ کے حناف میں سے ان کا نام ہے ادامہ کرخی کرخی ان کی آئے گا اصول بھی آپ کی کتابوں میں پڑھتے ہو آگے ان کا کہنا ہے کہ ہر وہ حدیث یہ ہے مشہور جملہ ان کا اصول کرخی اصول فقہ کی کتاب ہے ان کی اصول فقہ حنفی کی کتاب ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام امام ابنیفر حمد اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف ہو یا وہ منسوخ ہوتی ہے یا وہ محول ہوتی ہے یا کنفرہ میں دو باتوں میں سے کوئی بات تو لازمی ہوگی تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی یعنی یا اس حدیث کی تعویل کی جائے گی یا وہ حدیث منسوخ ہے اور ہمیں بتانے کہ ہم سمجھ رہے ہیں حدیث سے ہے وہ غیر منسوخ ہے پکی باتوں منسوخ تھی دلیل ہمارے امام کو زیادہ پتا تو ہمیں پتا نہیں چلا دلائل کا دیکھیں نیکھ یہ ایسی بلاوجہ اتنا ہی جائے وہ چڑھائی جائیں وقیدہ آپ اپنے ذین کے مطابق یہ اس طرح چلیں گے پر کام نہیں آگے بڑھے گا منکرن حدیث کی ضرورت کیا ہے وہ اس میں مغربی تحذیب کو مغربی ثقافت کو جاری کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ ان کی کیا ہے حدیث قرآن پاک کی تو سے تو جان اس سے چھوٹ جکتی ہے کہ قرآن پاک کے باتیں ہی عمومی ہیں کسی بات کی جو مرضی تشریح کر لیں مسیحیقی کو چاہے قرآن سے جائز کر لیں عجویر غامتی ساری باتیں قرآن سے جائز کیا جاتا ہے بیٹھ کے ساری باتیں قرآن سے نکالی جاتا ہے عجویر پیدا ہوتی حدیثوں سے کیونکہ حدیثوں میں ایک ایک بات کی توضیح ہے ہاں جی تو توضیح جو ہے اگر کسی چیز کی آجائے تو پھر تو آپ کو مشکل ہو جاتا ہے نا ایک تحویل کرنا سمجھ نہیں نا آپ تو منکرن حدیث کی مجبوری ہے مغربی کا درامہ شدہ اسلام جانا وہ یہاں جاری کرنا ان کا تمیشن یہ ہے علماء احناف کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا مستعورہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے امام سے حسن الزن بڑا رکھتے ہیں اتنا حسن الزن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث بھی آجائے ہمارا امام ہم سے زیادہ حدیث کو سمجھتا تھا اس لئے ہم کیسے یہ کہیں کہ بات ہے کہ یہ ہمارا امام کا موقف غلط حدیث صحیح ہے وہ کہتے ہیں عامی کا کام ہی نہیں کہ وہ حدیث سمجھے یہ تو اماموں کا کام ہے آپ کا کام کیا آپ قرآن اور حدیث سے اس لئے آپ کو میں نے ذکر کیا تبلیغی جماعت کا عام کہنا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بات ہے کہ ہمارا کام نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں یہ کام ہے علماء کا ایک عامی قرآن پڑھے گا تو کہے کہ قرآن کی آئیسے یہ نہیں کر رہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ آپ نے عالم کے سامن اتراز کرے عامی کا کام آنکھیں بند کر کے اس کے پر چلے آپ نے اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ کو پتا ہو تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت اور ان کے مطلبی ڈاکٹر عصار صاحب کو اور ڈاکٹر فرد حشمی صاحبہ اور ان کا خصور ہی ہے کہ ان لوگوں نے اسے میں فترہ مچا دیا پکڑ کے لوگ قرآن پڑھا پڑھا کے ہر بندہ غصاق بنا ہوئے علماء کے اوپر اترازت کر لیتے ہیں کہتے ہیں جی بات صحیح نہیں کیا آپ نے جی حدیث میں تو یہ آیا ہے یہ پہتا تجربہ ہوتا ہے بعض کا حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں بڑا مستہ ہوتا ہے تو وہاں بس ایک مستہ میں ایک جگہ میں مجھے عادہ عمرے میں اختلاف ہو گیا کسی عالم تھا جوتی جہاں کٹی بھی پہنے جوتی پہنے ہوئی تھی موزہ کی ٹائپ کی ہم نے میں نے تو وہ بقیدہ ہنفیوں کے ہاں جہاں وہ احناف فقہ ہنفی میں بقیدہ مستہ ہے کہ جوتی جہاں وہ موزہ بان کی طرح نہیں پہنی جائے سکتی فقہ ہنفی میں مستہ ہے تو بقیدہ جہاں ایک مستہ بھی آن کر رہا تھا عالم مفتی تھا انفیوں کا مستہ بھی آن کر رہا تھا تو بقیدہ کہہ دیا میں نے اٹھ کے بات ہے کہ یہ تو اس بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے کہ اس کی گنجائش ہے اللہ حدیث آ کر آپ کو یاد ہو ایک جوتی جتھی نا وہ تھی اللہ حسن نے اس کو اوپر سے کٹوا دیا تھا تخنے سب ننگے کروا دیا تھے بس اس کو اوپر سے کٹوا گیا کہتا اب یہ پہن لو صحابی کو کہا تھا تو وہ بتاؤں کہ کہتا اب جواب میں کہتا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ حدیث کا حوالہ پیش کریں آپ کا کیا مطلب انتا آپ حدیث کا حوالہ پیش کریں یہ علماء کا کام ہے آپ اس کو کیا بتا کیا حلمتہ ہم نے بھی حاصل کیا ہوا تھا کہتا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ حوالہ حدیث کا پیش کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ حدیث پیش کریں یہ علماء کا کام حدیث پیش کریں آپ کو اگر تیر بہت ہونا ماشتر میں چل کے دیکھیں آپ کو بڑا بڑی جلدی پتا چل دیں بیلکل یہ اسلوب ہے آپ کے کیا مطلب بنتا آپ قرآن کیا پیش کریں آپ گستاخان علماء کی اصل بات یہ ہے کہ علماء کا کام اور علماء کا کام کیا تقلید کریں اور عمام الناس کا کام اگر وہ آگے تو سیدھے ہو گئے تو کیسے ان کی ان کو چپ قرآن ان کی علماء ہو جائے گی تو وہ تو آٹھ سال تک تاریخ میں کو جو ہے وہ بقادہ گھول گھول کے ایک چیز اسرہ کرتے ہیں برین ویشن کرتے ہیں پوری ہمارے مدارس کے نصاب تو اسرہ چلتا ہے تو باتیں بہت ہی پھیل رہی ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عام کے بارے میں آئیے عام کی دلالت اپنے تحت آنے والے افراد پر قطع ہوتی ہے یا زنی ہوتی ہے زنی ہوتی ہے تو میرے اسازہ جن سے میں نے پڑھا ان میں بعض اسازہ جو ہے نا وہ ہنفی بھی تھے میں نے ایک دبا اپنے افراد سے پوچھا میں نے کہا یہ فقروں مات اثر میں جو احنات کہتے ہیں کہ یہ قطع دلالہ ہے اپنے مات تحت آنے والے افراد پر تو یہ کس اتبار سے قطع دلالہ ہے وہ کہیں کہ اس اتبار سے قطع دلالہ ہے کہ نماز میں فقرات قرآن سے کئی سبھی کی جائے یہ مراد ہے آپ نماز میں جو ہے نا وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے اس اتبار سے قطع دلالہ ہے آنے نہیں اب دعا سنے نا انہوں نے بات کیا کی مجھے انہوں نے کہا ان کی مراد یہ ہے کہ وہ قطع دلالہ ہے اس معنی میں ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن قرآن کوئی اور کام نہیں کر سکتے اس معنی میں قطع دلالہ میں نے کہا اس معنی میں تو ہر عامی قطع دلالہ ہوتا ہے پھر میں نے کہا جی اس معنی میں ہم لے رہے ہیں کہ قرآن کے زہلی افراہ میں کسی ایک فرق متعین کرنے کام کیوں نہیں ہو سکتا تو اب اگلا اصول پر چلیں انہوں نے کہا جی اصول ایک اور بھی ہے عام کے بارے میں وہ اصول یہ ہے کہ قرآن پاک قطع ثبوت بھی ہے اور حدیث قطع ثبوت نہیں ہے ایک بات ہے مفہوم کی اچھا ایک بات ہے مفہوم کی اور ایک بات ہے ثبوت کی ثبوت کی بات ہے اصول حدیث کی اور مفہوم کی بات ہے اصول فقہ کی تو قاعدہ یہ ہے فقہ حنفی میں کہ عام کی تخصیص اب اگلا قیدہ سنیں تیسرا قیدہ عام کی تخصیص جو ہے یہ قرآن کے عموم کی تخصیص متواطر حدیث کر سکتی ہے قرآن کی تخصیص قرآن کے عمومات کی تخصیص متواطر حدیث کر سکتی ہے یہ ہمارا تو ہے ویسے ہم تو کہتے ہیں تخصیص ایسی ہو سکتے ہیں ہمارے در بات ہی ختم ہوگی ایک رائے یہ بھی ہے عام کی تخصیص متواتر حدیث کر سکتی ہے اب نہیں پہلے اٹھائے رہیں پہلے ایک مندرہ بات کو جب سنے پھر غور کریں کہ بات کہی کیا گئی ہے عام کی تخصیص متواتر حدیث کر سکتی ہے ذرا بتائیے متواتر کا مطلب ہے کہ جس کی روایت اتنے زیادہ لوگوں نے کی ہو کہ جیسے قرآن پاک ہم تک پہنچائے تو اگر حدیث اس طرح کی ہو کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک طریقے سے ہم تک روایت ہوئی ہو رپورٹنگ اس کی ہوئی ہو تو پھر وہ تخصیص ہو سکتی ہے مجھے ایک بتائیے بات یہ ایک کروڑ بندہ بھی بیان کریں تو صحیح ہو جائے گا تب بھی غلطی ہے جو قطع الدلالہ ہے اس کی تخصیص ہوئی نہیں شاہی ہے اصل بات تو یہ ہے یہ کیا قیدہ ہوا یہ قیدہ یہ بنایا آگئے کہتے ہیں جو چیز قطع الدلالہ ہو تو میں نے اچھا بھی دور بھول گی میں بار دور رہتا ہوں میں نے کہا ان سے کہ سر یہ فقرا وعماعیت اثر یہ تو قطع الدلالہ گر اس معنی میں ہے تو اس معنی میں تو لا صلیات علیہ منہ بیاقراہ بفات کرتا ہے کتاب بھی قطع الدلالہ ہے میں نے کہا وہ جو لا صلیات علیہ منہ بیاقراہ من فائد اس سے مراد تو اس سے مراد بھی تو قطعیت ہی ہے من اس میں بھی اپنے تیٹ آنے والے فراد کے اعتبار سے ملطاقین ہی ہے اس معنی میں تمہیں کہ ہر عام بھی قطع ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اصل بات ہے کہ ایک اور قیدہ ہے وہ قیدہ یہ ہے کہ جب دو قطع دلالہ مل جائیں تو ایک قطع دلالہ کا دوسرے میں تخصیص دی جا سکتی ہے اگر دونوں درجے میں قوت میں برابر ہوں تو دونوں قطع ثبوت ہوں تو قطع ثبوت کا معنی ہے ثبوت کہتے ہیں یہ حدیث محدثین کے اعتباس سے ثابت ہے کہ نہیں ہے یہ روایت کی بات ہے اچھا جی میں نے اچھا اطلاع بٹھایا میں نے کہا اچھا اول پاس آگا یہ بات ہے ہی لوجیکل بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے میں نے ابھی آگا مثال دے دی ہے ایک بات دیکھیں نا گدے کا ترمہ زیاد ہوئی نہیں سکتا چاہے دنیا کے کروڑ آدمی کو نہ کہہ دیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا ترمہ ہی نہیں اس کا خام خواہی غلط بات ہو رہی ہے یعنی وہ جب کچھ دے پہلے کسی بہن نے کہا تھا نا جو اس کے فرد میں داخل ہی نہیں ہے اس کے زیاد میں اس کو آپ کہیں سے داخل کر لیں وہ کیسے داخل ہو سکتا وہ داخل ہوئی نہیں سکتا میری بات سمجھ رہی ہے آپ یہ اچھا اب انہوں نے اگلا قیادہ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے میں نے کہا چلی یہ بتائیے کہ لا صلات علیہ اللہ علیہ مقرآ بفاد کتاب عبادہ بن سامد سے مروی ہے سعی بخاری کے روایت ہے یہ حدد عبادہ بن سامد سے مروی ہے اور میں نے کہا فقر و مات احصر یہ بھی اللہ قصوصہ نے پڑھایا اور لا صلات علیہ مقرآ بھی میں نے کہا عبادہ بن سامد کیا کریں گے وہ تو خبر متواتر خبر وائے کا چکر میں نہیں تھے وہ تو اللہ قصوصہ برائرات سیکھ رہے تھے وہ فاتحہ بغیر نماز پڑھتے تھے ان کی ہو جاتی تھی اچھا میں بڑی طویل ہے اچھا میں الجن کیا ہے اچھا الجن یہ ہے کہ بقاعدہ ایسا آدمی بھی چپ نہیں کرتا اس کی وجہ جس نے کوئی جواب نکالنا ہے نا وہ کہے گا اچھا جی میں بتاتا ہوں آپ سے ٹھہر جائیں اس کا جواب بھی چاہتا ہوں احادیث جواب دینے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے احادیث پڑھنی چاہیے حمل کرنے کے لیے تو اگر احادیث اس بار کے لیے پڑھیں کہ اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے پھر تو احادیث کا مطالعہ تو کوئی نہیں ہو رہا نا پھر پھر تو احادیث فقہ کی کسی فقہ کی مخصوص فقہ کی خدمت کے لیے ہو گئی تو احادیث کسی فقہ کے تابعے نہیں ہے فقہ احادیث کے تابعے ہے کوئی بھی امام ہو کسی امام کی بات نہیں کرتا تمام امام محترم ہے کسی امام کو بالفرض اگر کسی مسئلہ میں کوئی غلطی لگی تو غلطی لگنا ممکن ہے امام معصوم تو نہیں ہے نبی معصوم ہوتا ہے اور امام کا احترام باقے رکھے وغیرہ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْمْ فَرُدُّوِيَ اللَّهِ وَرَسُمِ تو بہرحال اب قیدے ہمارے چل رہے تھے ٹائم ہمارا تقریبہ ختم ہو گیا میں یہ قیدے جاتا ہوں پورے کر دوں اجراء تو کافی کراتی ہے تو ایک مثال کو ہمارے جراء کر رہا ہے یہاں سینکڑوں مثالے لگی ہوئی ہیں ہر جگہ بھی یہ قیدہ فٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلا قیدہ یہ تھا کہ آپ ہاں جی بتائیے پہلا قیدہ کیا لکھایا تھا آپ کو اچھا دوسرا قیدہ بتایا تھا کہ عام کا اپنے مدلور بے دلالت ذنی ہوتی ہے اور خاص کی اپنے مدلور بے دلالت قطع ہوتی اس میں احناف کا اختلافہ میں نے بتا دیا اس کے بعد تیسرا قیدہ یہ ہے کہ عام سے عام سے خاص کی تخصیص کرنے کے بعد عام کی اپنے باقی افراد پر دلالت پھر ذنی ہوتی ہے یہ تیسرا قیدہ یہ بھی لکھیں عام سے ایک مخصوص چیز مراد لینے کے بعد اگر خاص لقص سے آجے مخصص اس کو کہتے ہیں تو عام کی تخصیص ہو جانے کے بعد جو عام کے باقی افراد ہیں عام کی دلالت ان پر پھر باقی پھر باقی رہتی ہے میں آپ کو بات سمجھا جاتا ہوں میں آپ کو بات سمجھا جائے گی جیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّاً سَبِيلِ اللَّهِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہ لہو الْحَدِيثِ کے پیچھے پڑھتے ہیں ہے نا یہ صورت روم کی آئیت سر روم کی نہیں صورت نقمان کی چلیں پہلے لکھنے پھر پسال دیتا ہوں عام سے خاص کی تخصیص ہو جانے کے بعد عام کی اپنے باقی افراد پر دلالت پھر ذنی رہتی ہے اچھا اب لہو الْحَدِيثِ سے کیا مراد ہے جی عبدالعامل مسعود نے تین دفعہ قسم کھائی ہے تفسیر میں کسی نے موجود ہے یہ سر رکمان کے شروع میں آئیت ہے کہ لہو الْحَدِيثِ سے مراد کیا موسیقی ہے جوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے ثابت کریں کہ لہو الْحَدِيثِ جو ہے نا یہ نجائز ہے موسیقی نجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی نے تفسیر کیا لہو الْحَدِيثِ کی موسیقی سے تو موسیقی جو ہے قرآن پاک تو قطع دلالہ ہے تو لہو الْحَدِيثِ کی تفسیر موسیقی سے کیسے ہو سکتی ہے اب آپ پہلے تو آپ مجھے سمجھائیں اگر آپ کو کسی بات سمجھ آئیے میری تو لہو الْحَدِيثِ کی تفسیر موسیقی سے ہو سکتی ہے کیسے جو بتائیں جو کیسے کیا لہو الْحَدِيثِ کا ایک فرض ہے موسیقی کیسے جو بتائیں لہو الْحَدِيثِ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ طرح سے غافل کرے اللہ سے غافل کرے اور عبداللہ بن مسعود تین دو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اسمجھ رہ موسیقی ہے وہ کہتے ہیں کہ بات آئیے لہو الْحَدِيثِ کا لغت میں معنی دکھائیں کہاں لکھا موسیقی لغت میں معنی تو واقعی لکھا ہوگا عمومی لہو الْحَدِيثِ لفظ عام ہے اب اس عام کے متعقین افراد میں سے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کے طرح داخل ہے مثلا کرکٹ انسان اگر اتنا کھیلے کہ کرکٹ کی وجہ سے انسان جذباتی ہوگی کہ وہ نمازیں شروع کر دے تو کیا کرکٹ کھیلنا بھی لہو الْحَدِيثِ ہوگا بیڈمنٹیں بھی لہو الْحَدِيثِ بن سکتا ہے یعنی ہر وہ کام جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ لہو الْحَدِيثِ میں شامل ہے یہ بات ٹھیک ہے اچھا اب موسیقی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو بندہ موسیقی سنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ بندہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اور یہ اللہ کا رسول نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روحانی باتوں میں سے یہ باتوں میں بتاتا ہوں کہ موسیقی جو ہے وہ انسان کے دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے وہ کیا حدیث ہے پوری جیسے وہ حدیثیں موجودہ کمائیم بہتو ضرور اب مجھے بتائیے یہ موسیقی جو ہے یہ قرآن پاک اس آئے کی تفسیر بن سکتی کہ نہیں بن سکتی اور عبداللہ محسوس تین دوبارے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ سماح موسیقی ہے جو بھیک غامدی کہتے ہیں کہ لا والحدیث تو عام ہے اور بھائی عام ہے تو اس کو اسی کو تو خاص کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ خاص اس لئے نہیں ہو سکتا قرآن قطع الدلالہ ہے وہ قیدہ یہ رکھا ہوا ہے یہ اتنا غلط قائدہ ہے قرآن قطع الدلالہ ہے یہ اس میں حدیث کو فارغ کرنے کا قائدہ ہے انکار حدیث کا قائدہ ہے ابھی میں جانے لگا ہوں ابھی تک اس کی مثال نہیں آئی اب آئیے لا والحدیث مراد ہم نے لیلی موسیقی اب یہ تو تیہا ہو گیا کہ لا والحدیث مراد کیا ہے یہ تو تیہا ہو گیا لیکن لا والحدیث کے باقی افراد وہ ابھی بھی موجود ہیں اب لڈو وغیرہ اگر کھیلے مندہ تاش کھیلے اور اس کی اس طرح اس میں نماغ ہو کہ باقیدہ نمازیں چھوڑے تو وہ بھی حرام ہے اس کی حرمت کہاں سے پتہ چلے گی اسی آئیت سے یہ تو وہ عام چیز لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن پاک کے عمومات کی تخصیصات کی ہیں وہ تخصیصات ہونے کے باوجود باقی قرآن کے لفظوں کے عمومات پھر باقی رہیں گے بڑی مثالیں اس کی ہیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اقیم اس اللہ کا حکم ہے نا جی تو صلاحات کا بنیادی معنی کہا دعا اگر کوئی بندہ صلاحات کا معنی اٹھک بیٹھک سمجھ لے اور کہ جی صلاحات سے مرات ہو ہے صرف یہ ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں سنت میں ہیں لیکن ان کے اگر روح چھوڑ دے اور بقادہ اس کی ساری توجہ نہیں چیزوں کی طرف ہو جائے اور خشوخ اس میں ہو کوئی نا دماغ اس کا جائے نماز میں بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتا ہو اپنے کاروبار کی باقی بظاہر وہ ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے ہاتھ رفدین کرتا ہے نہیں کرتا ہو اپنے مخصوص اس میں پورا ہے بقادہ تھرما میٹے لے کے جیسے ایک چیز چیکی جاتی وہ ایک ایک چیز میں پورا ہے لیکن دوسری طرف سے روح ہے اس کی نماز میں اس کی نماز دینے صلاحہ تنہان الفہ شاہی والمنکر کا کوئی مستاق نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ اقیم صلاح کر رہے کیوں نہیں کر رہے نہیں نہیں کر رہا نہیں نہیں کر رہا نہیں نہیں کر رہا یہی ماہ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں صلاح سے یہ مخصوص نماز مرال لینے کے باوجود صلاح کا جو اپنا معنی ہے دعا کا ابھی بھی باقی ہے اس میں کیونکہ دیکھیں نا صلاح کا معنی ہے اللہ سے مانگنا اور پوری نماز مانگنے پر مشتمل مانگنا کیسے ہوتا ہے مانگنا کہتا ہے کس کو ہے اوہ ربکم تظرر ہو خفیہ تو جس نماز میں تظرر تظرر نہ ہو وہ صلاح صلاح ہی نہیں ہے اس کی وجہ صلاح میں تظرر اس کا بنیادی معنی ہے تو صلاح سے وہ صلاح مرال لینے کے بعد جو نبی صحیح نے بیان کی ہے وہ مرال لینے کے بعد صلاح کا جو باقی معنی ہے دعا والے وہ اس میں پھر بھی موجود ہے آپ بات سمجھا دیئے آپ کو اور بھی مثالیں ہیں ٹائم میں لکھان میں ہو گیا ہے یہ اسی انداز میں ہم اشارہ دو حصول آپ کو بتائیں ہیں ابھی عام اور خاص کے اب آپ بہنوں میں آپ کو بس کتابیں ہوں گی میں نے آپ کو بے سمجھا دی اب آپ اس کے بیس صفحے ہو چالیس صفحے کے کتاب ہو آپ یہ عام خاصے کتاب باس خود پڑھیں اور جہاں جہاں آپ کو سوال پیدا ہو وہ آپ مارک کر لیں اور مجھ سے بعد میں پوچھ لیجی میں نے آپ کو یہ اس کا خلاصہ پورا سمجھا دیا ہے یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ پوچھنے نہیں تو دن انشاءاللہ آئندہ اللہ نے انچہا دو اب آئندہ مطلق مقید کو پڑھیں گے متواتر درجہ کی حدیث ہو اصل بات ہو اس میں بھی بڑی گاہ بڑے یہاں نا دیکھیں نا عورتوں کا میدان ہوتا ہے گھر بار اتنی کہانیاں یہاں یہ اتنے فلسفے ہیں یہاں اس میں سارے بھی آنے اب میں نے وہ چھوڑ دیا اب یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جو عید غامدی ہوا رہا کہاں حدیث جو ہے نا اللہ کا سوال کے سنت وہ احادیث سے ثابت ہی نہیں ہوتی ایک نیا سور ان کا یہ بھی ہے ان کے ہاں احادیث جارہاں سنیے بات در بڑی بڑی عجیب بات وہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ روایت کے ذریعے ثابت ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ جو رپورٹ ہے نا یہ خبر متواتر خبر متواتر یہ تو خبر کی بات ہے نا وہ کہتے ہیں خبر سے سنت ثابت نہیں ہوتی سنت ثابت ہوتی ہے امت کے اجماع سے یہاں قیدہ کور بنا دیا پکڑ کے آپ جب وہ خبر متواتر کہہ رہی ہیں نا وہ کہتے ہیں خبر متواتر تو خبر ہوتی ہے نا خبر تو ذریعہ حدیث کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ امت میں ہر دور میں وہ اتفاقی طور پر اس ممل رہا ہو اب دیکھیں یہ کیسا ہے کہ عجیب ہو کر یعنی آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پڑھنے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے ہاں احادیث کی کتابیں ساری ویسے پھینک دینی چاہیں گے اس کی وجہ ان کے ہاں احادیث سے سنت جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یعنی ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ سر ایسے نمار پڑھتے تھے صحابہ نے ان کے ہاں صحابہ کا جو بتانا یہ خبر ہے اور خبر جو ہے وہ کسی سنت کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے ان کے ہاں سنت ثابت ہوتی ہے تواتر عملی سے اس کو کہتے ہیں تواتر عملی یہ کہتے ہیں اور تواتر عملی ان کے ہاں یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کو اتنے لوگوں نے کیا ہو کہ وہ اس پر اس زمانے کے اتفاق ہو پورا اچھا اب جوید غاندی سے پوچھا گیا کہ وہ کون کون چیزیں ہیں پھر سنت جو بنتی ہیں قرآن کے علاوہ اور انہوں نے کہا 27 چیزیں ہیں ٹوٹل بس پورے دین میں ٹوٹل 27 چیزیں ہیں جو قرآن کے علاوہ جو ہے وہ سنت ہے بس اور وہ چیزیں کیا ہیں اس میں نماز ہے پانچ وقت کی جوید غاندی نماز کو مانتا ہے پریویز تو نماز کو بھی نہیں مانتا پریویز تو نماز کا سرے سے انکاری ہے نا تو جوید غاندی نے اس فلسفے سے کم از کم جو بڑی بڑی باتیں تھی ان کو مان لیا اور وہ جو ہے پریویز وغیرہ جو کھلے کھلے منکر حدیث ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے وہ تو حدیث کو کہتے ہیں ہائی تریخی باتیں وہ خبر کے ذریعے بات ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں خبر جو ہے نا کوئی اثنٹک ذریعہ ہی نہیں کسی بات کو ثابت کرنے کا قرآن سے ہاں وہ بات میں رہ گئی تھی مجھے خیال نہیں رہا علامہ انمہ شاہ کشمیری جو ہیں نا جو ہنفیوں کے مشہور عالم ہیں ان کی رائے ہے کہ جہری نمازوں میں فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے سرے میں پڑنی چاہیے امام کے پیچھے اور یہ رہ شاہی ہے یہ میں نے یہ بات اس میں ابو کہی تھی ہاں ہوتی ہے یہی بات کیتے ہیں حدیث قرآن کا منصور بھی کر سکتی ہے اس کی تخصیص بھی کر سکتی ہے قرآن تو بلولہ کر سکتا ہے نا اگر حدیث قرآن کی تفسیر کر سکتی ہے تو قرآن تو بلولہ حدیث کی تفسیر کر سکتا ہے نا تو اب مقید آر راہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی فاتحہ پڑنے کے بارے میں جو متوازن راہ ایک راہ ہے کہ فاتحہ جاہا وہ پڑنی ہی پڑنی ہیں چاہے جاری نماز ہو چاہے سری ہو اور ایک ہے کہ پڑنی ہی نہیں ہے چاہے جاری ہو چاہے سری ہو یہ ہمارے دو موقف انتہائی ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نمات میں پڑھنی نہیں چاہیے امام کو بچھے اور اہلِ حدیث مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے چاہے امام سری تلاوت کرے کہ چاہے جہری تلاوت کرے ان دونوں میں ایک درمیانی رائے بھی ہے جو صحیح ہے وہ رائے یہ ہے کہ امام جہری قرارت کرے اور اس کی قرارت میں وہ وقفے نہ دے وقفے نہ دے وقفے سے مراد ہے کہ ہر آیت میں وقفہ دے اگر تو وقفہ دے تو مقتدی اس کے دمیان پڑھ دے گا اگر وہ وقفہ نہیں دیتا تو پھر تو مقتدی کو سننا ضروری ہے نا قرارت وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُلَهُ عَنْسِتُّوْكِ تَعْتِ تو پھر جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا ہاں آپ دیکھیں تین وقفے ہیں وقفے تین ہیں یا رکو یہ فاتحہ کے درمیان ہے یا سرات فاتحہ کے بعد وقفہ ہے یہ بھی بعد آدیس میں آتا ہے صرف فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو تھوڑا وقفہ دے دیتے تھے اور یا جو ہے وقفہ ہے رکو میں جانے سے پہلے اگر امام تینوں جگہ وقفہ نہیں دیتا تو پھر تو مقتدی کیا کرے پیچھے اپنا تکڑ گائی جائے امام پڑھا ہے وَشْمْسِزُوْحَا یہ پڑھتا ہے وَشْمْسِزُوْحَا یہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے وَجَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُلَهُ وَأَنسِتُوْمَ عَمَلْكَرْنَا چاہیے یہ راہ ہے علامان وشاک میری کی بھی عشتہ علامان امام تینیر رحمت اللہ علی کی بھی سعودی عرب کے روح میں شیخ بن باز کی بھی یہ راہ ہے شیخ البانی رحمت اللہ علی کی بھی یہ راہ ہے سعودی عرب تقریباً تمام اس بات کے قائل ہیں اصلاح یہ جو دھڑے بندی ہے نا ہمارے ہاں کھینچا تھا نہیں ایکشن ریاکشن یہ پاکستان میں زیادہ ہے وہاں نہیں ہے یہ دھڑے بندی زیادہ تو وہاں جو ہے نا وہ انہوں نے موقف میں دلائل میں جس بات کی گنجائش نکلتی اس کو نکالا ہے تو گنجائش ہے کہ اگر امام جو ہے وہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی کو ٹائم نہ ملے فاتحہ پڑھنے کا اب قرآن سننا بھی تو ضروری ہے نا تو پھر قرآن سننے والے کام کو جو ہے کر لے اور لا صلات الامنلم میں جو من ہے اس کے عموم کو قرآن خاص کر دے گا پھر نہیں وہ کہتے ہیں کہ رکن تو ہے لیکن بعض ایسے ارکان ہیں جو امام کے کر لینے سے مقتدی کی ذمہ سے فارغ ہو گئے ایک حدیث ہے جس کا کوئی امام ہو تو جو امام کام کر لے گا تو مقتدی کی ذمہ سے وہ امام کا کام آٹومیٹیکلی ہو جائے گا بس یہ وہ یہ کہتے ہیں پھر ایسی صورت ہے ہاں جی مقتدی نے تو خود کیا ہے نا مقتدی نے تو کیا ہے آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے امام مقتدی سے غلطی ہو جائے اور امام سے غلطی نہ ہو تو امام صاحب نہیں کرے گا نا تو مقتدی بھی نہیں کرے گا اس کی تلافی ہو جائے گی امام کی وجہ سے یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ دبارہ سنیں مقتدی کو غلطی کر لیتا ہے نماز میں ایسی اس کی وجہ سجدہ صاحب لاجمات ہے لیکن وہ ہے نماز باجمات میں امام جو ہے وہ سجدہ صاحب نہیں کرتا تو مقتدی سجدہ صاحب کرے گا نہیں کرے گا یہ ہے یہ جو ہے نا من کانلو امام فقرات الامامی قرآت اندہو نہیں کرے گا بلکل نہیں کرے گا اس لئے نہیں کرے گا اس لئے نہیں کرے گا کہ امام کی جو ہے نا امام کی نماز کا تھا نا امام اس کی طرف سے کفائد ہوگی اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی سے غلطی نہ بھی مقتدی کو تب بھی کرنا پڑے گا چونکہ امام اہم جگہ پہ ہے نا یہی تو کہا جا رہا ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی ذمہ سے کفائد کر جاتی ہے یہی کہا جا رہا ہے نا کیوں کر جاتی ہے چونکہ امام آگے جو آگے ہے اس کو ترجیح حاصل ہے ہمیں زیادہ نا بہت زیادہ گرائے عقل کہتے ہیں کہ سمجھداری اور بے کوفی کی سردیں ملتی ہیں آپ اس میں تو اتنا ہی گرائی میں جائیے جتنا حدیث کے مخالف نہ ہو یہ تو صحیح نہیں میرا کہنا ہے کہ یہ میری بات سننے جی یہ تو صحیح حدیث میں آگیا ہے نا کہ اگر دو رکھتے مقتدی کی رہ گئیں تو اس نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے اس لیے اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں زیادہ ان باتیں پہ سوچیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے وہ اپنی اگر بعد میں کھڑے ہو کے دو رکھتے علاقہ سجدہ کرتا ہے اس میں غلطی کرتا ہے پھر وہ کرے گا فاتحہ کے بارے میں راجے رائے ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اول تو امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے امان وقفے دے دے کے پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر آیت کے بعد رکھ جاتے تھے اور اللہ کا سورہ کا کہنا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمدن عبدی جب وہ پڑھتا ہے رحمہ صحیح مسلم گروائے تھے تو امام جب پڑھتا ہے ایک سانس میں فاتحہ تو صرف مقتدیم بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ رب العزہ کے ساتھ بھی جاتی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ بندے کی نماز میں اس کو جواب دیتے ہیں تو اللہ کا سورہ ہر فاتحہ کے آیت کے بعد رکھا کرتے تھے تو وقفہ دیتے تھے اس وقفے میں مقتدی پڑے اچھا اگر اس وقفے میں پڑھنے کے گنجائش نہیں ہے تو امام کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے جو لوگ گئے ہیں انہیں دیکھا ہوگا کوئیت ورمی بیشترہ وہ فاتحہ کے بعد وقفہ دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں لوگ پڑھ لیتے ہیں اچھا اگر وقفہ وہ دے ہی نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقتدی کیا کرے تو میرے خیال میں مقتدی کو نہیں پڑھنے چاہیے فاتحہ پھر مقتدی کو جو ہے نا قرآن سننا واجب ہے اللہ قرآن کہتا ہے چپ ہو جو جب قرآن پڑھا جائے تو خموش رہو یعنی کچھ بھی نہ پڑھو پیچھے تو یہ درمیانی رائے ہے یعنی یہ رائے ہمارے ہاں جو دو انتہائیں دونوں کے درمیان ہیں اور یہی رائے میں نے کہا حنفیوں میں سے جو مقتدل علماء ہیں ان کی یہی رائے ہے وہ مسئلہ ہے مستقل مسئلہ ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے کی نہیں ہو جاتی اس کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح رائے اس میں بھی ویسے یہ ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اس کے الگ سے یہ احادیث ہیں لیکن جو آج ہم نے بات کی ہے عام خاص کی اس کا اس بات کا اس مستقل اس اس اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فاتحہ کا مستقل تعلق تو اس اصول سے تھا نا اسلام نہیں ہے مستقل Ini ستناکی جو آج�NO ناکڑا با حسد کم کیش rearrange باشزن جو وال قبل آجز هاتھ بنیو اتاک ایسکر śm�ة مستقل کی مشرور